میرے دوستو عزیز و بزرگو لوگوں کو نفع حاصل کرنا تو آتا ہے لیکن مذررت کو دفع کرنا نہیں آتا حالکہ دونوں کام الگ الگ ہیں دونوں کام الگ الگ ہیں جو مذررت کو دفع کرنے کوشش نہیں کریں گے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتے اس لیے دونوں چیزے ہیں ایک دفع مذررت دوسرے جلب منفع جلب منفع دفع مذررت دو کام ہیں لوگ ایک کام کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں فائدہ کانسے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ مذررت کو دفع کرنا منفعات کے حاصل کرنے کی کوشش پر مقدم مذررت کا دفع کرنا منفعات کے حاصل کرنے پر مقدم یہی وجہ ہے کہ اس زبانے میں لوگ جو نفع حاصل کرتے ہیں حاصل ہوتا بھی ہے وہ مذررت میں ضائع ہو جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے مذررت کو دفع کرنے کوشش کرو تاکہ پھر جو نفع حاصل ہو وہ نفع محفوظ رہے اس کا نقصان نہ ہو تو میں نے عرض کیا لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اخلاق سے پیش آنا چاہے کافر ہو دشمن ہو منافق ہو دوست ہو آپ اس کو جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں اخلاق کسی قوم کا حق نہیں اخلاق انسانیت کا حق ہے اخلاق انسانیت کا حق ہے اخلاق انسانیت کا حق ہے کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا یا کسی دوست کا یا کسی باپ کا یا کسی استاد کا حق نہیں ہے بلکہ اخلاق انسانیت کا حق ہے اخلاق انسانیت کا حق ہے چاہے کوئی بھی ہو آپ اگر کسی کے ساتھ بنی طرح پیش آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اپنے محسنین کے لئے ہیں حالکہ حقیقت یہ ہے کہ احسان کا عالی مرتبہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو احسان کا عالی مرتبہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو یہ وہ عالی مرتبہ احسان کا ہے جس مرتبے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں اور جو آپ کو مرتبہ دیا گیا ہے وہ ستانے والوں پر احسان کرنے کا مرتبہ آپ کو دیا گیا ہے اس لئے آپ کے اخلاق پہنچیں محسنی کے احسان کا بدہ دینا کوئی احسان کا کمال نہیں ہے اور کوئی اخلاق کی بلندی نہیں ہے احسان کا کمال اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں اور نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کریں اسے کہتے ہیں دفعہ مذہبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منعفقین کا اکرام کرتے تھے کہ اس سے اکرام اپنوں کا بھی نہیں کرتے تھے اور فرما دیتے ہیں کہ میں ان کے شر سے کام کو اور اپنی ذات کو بچانے کے لئے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں ورنہ ہم جانتے ہیں یہ کون ہے ہم جانتے ہیں یہ کون ہے لیکن ان کے شر سے بچنے کے لئے یا دوسری بات یہ ہے کہ بدترین آدمی وہ نہیں ہے جو آپ کسا بدخلاقی سے پیش آ رہا ہے اس سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دے رہا ہے کیونکہ بدخلاقی سے پیش آنے والا آدمی ناواقف ہے آپ اگر بدخلاقی سے جواب دیں گے تو اس کو اخلاق کی تعلیم کون دے گا اگر بدخلاقی کا بدلہ کسے دیا گیا بدخلاقی سے دیا گیا تو اخلاقی تعلیم کون دے گا اخلاقی تعلیم دینے کا مسنون طریقہ یہی ہے اخلاقی تعلیم دینے کا اخلاقی تعلیم دینے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کسا بس اخلاقی سے پیش آئیں آپ اس کے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیر ابن سانہ نے گروان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ حضرت میں نے چاہا کہ اسے پتل کرنے صحاب میں ہوایا کہ نہیں عمر تمہیں ایک کام یہ نہیں کرنا تھا اس کو سکھو سکھلا دے کہ اسلام میں اخلاق کیا ہیں اور ادنہ حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ تم نے کیا کیا کہ اس کو تم نے تلواز دیکھ لائی جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو حق دو جب اس کا قرضہ ادا کر چکو پورا تو اس کو ستر کلو خجوریں مزید دینا ستر کلو خجوریں اس کو زیادہ دینا اس کو سکھلاو کہ بد اخلاقی سے پیش آنے والوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کو اخلاقی تعلیم دے سکیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو آپ کے پاس آتا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے آپ صحابہ کو بتا بھی دیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے لیکن آپ اس کے ساتھ معاملہ ایسا کرتے تھے کہ صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے معاملہ ایسا کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے نرمی سے پیش آنا ان کی طرف سے باوجود اتحام کے رضیتوں کے یہ ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بُرے آدمی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہتھ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے آپ کے پاس آنے میں اجازت طلب کی جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا ہتھ عائشہ سے ہتھ عائشہ سے فرمایا کہ آئشہ یہ جو آدمی آ رہا ہے نا یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے برا آدمی ہے جب انتے داخل ہوئے یہ آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہو کر اس سے ملے آپ نے اس کے آپ اس سے پھیلے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آئے بڑا آپ نے اس کے اکرام کیا وہ چلا گیا اگر آدمی آیا وہ تنجھالے طلب کیا آپ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ ابنے قبیلہ کا سب سے بہترین آدمی ہے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کا کوئی خاص احتمام کیا نہ ان کے لئے آپ کے جرم کے لئے بشاشت نہ آپ نے نہ ان کے دیکھر خوش ہوئے جیسے پہلے کے لئے ہوئے تھے جب آدمی چلا گیا تو میں نے آل کیا رسول اللہ فلا آدمی نے آپ سے زیادہ طلب کی آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بتہین آدمی ہے پھر آپ اس کے لئے اس سے آپ بڑی بشاشت سے ملے اور آپ بڑے خوش ہوئے اس سے مل کر آپ کے چہرہ کھلا ہوا تھا اس سے مل کر اور فلا آدمی آیا آپ نے کہا کہ یہ آگے اپنی قبیلے کا اپنے خاندان کا سب سے بہترین آدمی ہے لیکن آپ نے اس کا نہ وہ اکرام کیا نہ اس نے لئے بشاشت تھی آپ کے چہرے پر کیا وجہ ہے اے عائشہ اے عائشہ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بترین آدمی وہ ہے کہ جس سے اس کی برائی کے وجہ سے لوگ اس سے بچ کر رہتے ہیں بترین آدمی وہ ہے یہ ہے یہ فرمایا کہ لوگیں بترین آدمی وہ ہے کہ اس کی بد اخلاقی کے وجہ سے لوگ اس سے کنارہ ہو جائیں اگر میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا برائی کا تو یہ آدمی میرے پاس کبھی نہ آتا میں نے اس ساتھ معاملہ اخلاق کے اس لئے کیا ہے تاکہ یہ آدمی مجھ سے بچ کر نہ رہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے دونوں معاملہ بچ ہو سکتے ہیں یہ تو یہ بات اپنے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ کسی کے فہوش کی وجہ سے اس کے ساتھ برائی سے پیش آنا یہ بہت یہ برے آدمی کا کام ہے کہ برے کے ساتھ برائی سے پیش آئے جائے یا یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی ہو ہے جس کے شر سے لوگ بچنے چاہتے ہوں صفان ابن آسال کہتے ہیں کہ ہم آپ ساتھ ایک سفر میں ایک آدمی آیا آپ اتفاد دیکھا فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب بترین آدمی ہے اور بہت برا آدمی ہے جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس کو قریب بٹھایا اس کا اکرام کیا جب چڑھا گیا صحابہ کیا ارساللہ جب آپ اس کو دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے لیکن جب اندر داخل ہوا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اس کا اکرام کیا آگمہ یہ منافق ہے اور میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اس لئے کر رہا تھا اس کے نفاق کے وجہ سے کہ امباد کا اندیشہ تھا کہ اگر انسا اختلاقی تھی پیش آتا تو یہ باہر جا کر لوگوں کا ذہن خراب کرتا میرے خلاف اور میرے کام رکاوٹ بنتا اس لئے میں معاملہ اختلاق سے پیش آیا ہوں تاکہ یہ میرے خلاف باہر کوشش نہ کرے ورنہ یہ میرے خلاف باہر لوگوں کے ذہن کو بگاڑے گا اور باہر یہ ماہور خلاف کرے گا برہدہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آدمی آیا قریش کا آپ اس کو خریب کیا تو کوش چلا گیا اے برہدہ جب جانتے ہو میں کہ جہاں جانتا ہوں یہ قریش کا سب سے اجھے خاندان کا آدمی ہے اور یہ قریش میں سب سے بڑا مالدار ہے آپ نے دوبارہ سوال کیا برہدہ جانتے ہو یہ کون ہے میں نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ قریش کا سب سے اجھے خاندان کا باعث آدمی ہے اور یہ سب سے بڑا مالدار ہے آپ نے پھر سوال کیا برہدہ جانتے کون نے کہ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں جو قائم نہیں کریں یہ سب برا آدمی ہے اتنے بڑے اس کے عمال ہیں کہ اللہ اس کے عمال کے وزن قطولنے کے لئے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے اب عددہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہم بعض لوگوں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کشر کہتے ہیں سامنے کے دانتوں کا ظاہر ہو جانا یعنی ہم دیکھ کر مسکراتے ہیں بعض لوگوں کو جس سے ہمارے سامنے کے دانت ظاہر ہو جائیں ایسے لوگوں کے چہروں میں ہم ہستے ہیں اور ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں حالانکہ ہمارے دل ان کو لعنت کر رہے ہوتے ہمارے دل ان کو لعنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ مسکراتے ہیں اس صرف اخلاقی طور پر ورنہ ہم جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور ان کا نفاق کھلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اخلاق